وَاہُ حُسینِ تیرے قربہ تُو نے دیل بچایا یہ نہیں محبت نہ کرو تے ہاتھ چوکے آنکھوں پتا چل جائے ہائے حُسین کینوالا ہو رہے ہنواری محمدیہ جب بیٹھا حضور دا ہر دیوانہ ایدہ کی دائے وَاہُ حُسینِ تیرے قربہ تُو نے دیل بچایا ہے وَاہُ حُسینِ تُو نے دیل بچایا وَاہُ حُسینِ تیرے قربہ تُو نے دیل بچایا ہے وَاہُ حُسینِ تیرے قربہ تُو نے دیل بچایا ہے وَاہُ حُسینِ تیرے قربہ تُو نے دیل بچایا ہے عزیزہ نگرامی سابقہ خطباتی جمہت رمبارک توں تُو سی امامِ حالِ مقام امامِ حالِ مرتبت شہزادِ گلگو قبا راکیبِ دوشِ مصطفیٰ نورِ نگاہِ عادی المرتضی امینِ امانتِ خدا جلوِ سمسِ دُوہا نقشہِ بدرُ دُجا پیکرِ سبرُ رِزا حضرت امامِ حُسینِ رضی اللہ تعالی عنہو اور آپ دے تمام رفقہ اور تمام شہدائِ کرگو بھلا آپ دا ذکرِ خیر تُو سی سماج کر رہے ہو آج بھی میں آپ دا ہی ذکرِ خیر کرانا ارادہ رکھنا تُو سی دعا فرماؤ اللہ میں یہ زبان تی کلمہِ حق جاری فرمائے اللہ تعالی منو صحیح صحیح بیان کرن دی توفیق آتا فرمائے توانو میں نو سن کے سنا کے اللہ عمل دی توفیق نصیب فرمائے عزیزہ نگرامی ایک بات یاد رکھنا اقائدِ حوالِ نال بنیادی بات یاد اسی اہلِ سنت و جماعت جس نال بھی پیار کرنے ہیں جس نال بھی محبت کرنے ہیں چاہت دا عقید دا اظہار کرنے ہیں او دی ایک کوئی وجہ ہے کہ او دی نشبت امام علمی علیہ السلام دینا اسی ہار اس نشبت دا حیاء کرنے ہیں اس نشبت دا احترام کرنے ہیں جڑی نشبت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھی ذات تک جا رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آدھی طرف منصوب ہے جو چیز کسے باشد او انسان خون یاو سبزیاں چکو سبزی ہوئے کوئی بھی چیز ہوئے جدی نشبت دی مام الانبیاء دن آلے ایسی ہو دنہ پیار کرنے ہیں بلکل سمپل جی بات ہے دو لفظات دے اندر میں اپنا عقیدہ واضح کر رہے ہیں کہ اسی آل سنت واجمات جی دن آل بھی پیار کرنے ہیں جی دن آل محبت کرنے ہیں او دی ایک کوئی وجہ ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آدھیں دن آل او دی نسبت قائم ہے حضرت ابو بکر صدیق دا نام لینے ہیں کیوں نسبت امام الانبیاء دن آلے حضرت عمر فروغ دیگیت گانے ہیں کیوں نسبت امام الانبیاء نہ لینے ہیں حضرت عثمان غنی دا نام لینے ہیں کہ اون نسبت امام الانبیاء دنالے حضرت مولا علی دا ذکر کرنے ہیں اسی تے اس سوچ کے کرنے ہیں کہ اینہ دی نسبت امام الانبیاء دنالے امام حسن پاک دا ذکر کرنے ہیں کہ اون نسبت حضور دنالے اسی طرح سید شہدہ حضرت امام حسین دا ذکر کرنے ہیں کہ اون نسبت امام الانبیاء دنالے ایک علیہ یاد رکھنی ہے کہ اسی جدن علی پیار کرنے ہیں حضور دی نسبتی وجہ تو پیار کرنے ہیں اسی آنے اجیڑ غلام رسول اللہ دے اسی غلام اونا دے اے لوگو دیکھو والدین رسول حضور دے والدین کیا ایک عام بات ہے کیا اے معمولی دیا شرف ہے بڑے عزازتی بات ہے اسی حضورت والدین ملو پیارے اس واسطے کرنے ہیں کہ نشبت امام الانبیاء دے نہ لے اسی حضورتی ازواج متحرات نہ پیار کرنے ہیں انہوں نے اترام کرنے ہیں کیا نشبت امام الانبیاء دے نہ لے اور اگر قرآن دے حوالے میں اشارہ دے ہیں تو قرآن پتہ کیا اندہ ہے یا نساء النبی لستنک احد من النساء بلکل سادہ جا ترجمہ کرنا اللہ فرمان دے اے محبوب دیو بیویو اے میرے محبوب میرے نبی دیو بیویو تسی زمانے دیاں عورتاں دی ترہا نہیں تے زمانے دیاں عورتاں تو اڑے ورگیاں نہیں لستنک احد من النساء تسی انا عورتاں تو بے مثلو آلہو افسلو او عورتاں تو اڑے ورگیاں نہیں تسی بے مثلو کیوں کیوں بے مثلو اس واسطے کے تواڑی نسبت میرے محبوب دینا لو چکی ہے تسی میرے محبوب دی حرم دی زینت بن چکی آؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آدھے عقد اندر آ چکی آجے نکاح چاہ چکی آجے لہٰذا اس نسبتی وجہ تو تسی عزت والیاں ہو گئی ہیں حضرات جڑی عورت کسے اور دی گھر پیدا ہوئے تربیہ کسے اور کی تھی ہوئے پرورش کسے اور کی تھی ہوئے بعد وچہ میرے نبی دی گھر آ جائے میرے نبی دی نکاح چاہ جائے میرے نبی دی حرم دی زینت بن جائے اللہ دا قرآن دی شان بیان کر دا کہ او عورت آم عورت نہیں رہی او عام عورت نہیں رہی تی جڑی پیدا ہی نبی دی کارو ہی ہوئے او حضرت زینب دا کی مقام ہوئے گا اچھا بولو سبحان اللہ او حضرت رقیہ دا کی مقام ہوئے گا او حضرت امم کنسون دا کی مقام ہوئے گا او حضرت سیدہ فاطمہ تظہرہ دا کی مقام ہوئے گا تو بات دورا نکل جائے اسی نسبتاں دا اعترام کرنے مرکز ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑیاں عقیدتاں ساڑیاں چاہتاں ساڑیاں محبتاں ساڑے پیار دا مرکز کیے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زات مرکز جد انال پیار کرنے مرکز کیے بولو تھے صحیح مرکز حضرت زات میں مقدی مقالنہ اسیہ نے یہاں جڑے شہر دے نسبت حضور نہ لوئی او شہر ہی ساریاں تو آلہ ہو گیا شان والا ہویا کے نہ ہویا بول کے دس حضرت او شہر آلہ ہے کے نہیں او گلیاں آلہ او بزار آلہ او ممبر آلہ او محراب آلہ کیوں نسبت آلہ محبوب نہ لوگئی ہے بلکہ یہ تھی اللہ لے جائے نا سانو آئے 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 اللہ سانو لے جائے سارے انو تے پھر ویکھے آجے ساڑا اسی کی میں دا پیار کرنے ہوتے تُسری میں نو ویکھو گا میں توانو ویکھاں گا او سا کہنا یار ہار بندہ اونا گلیاں نو چھومے گا اونا بزاراں نو چھومے گا اسی تھی درو دیوار چھومنے ہیں کیوں اسی آنیا ایو گلیاں نی جنہ گلیاں چھ ارشان دے راہی دے قدم لگئے ہوئے ہیں اسی اس شہر نو پیار دی نگانہ بینے ہیں محبت دی نگانہ بینے ہیں کی او شہر ہے جس شہر بچھا ساڑے آقا نے ڈھیرا لائے آسا بلکہ مکہ کی مدینہ کی اوئے اسی تھی سارے عرب تو واری واری جانے ہیں چلو میں جلدی جلدی توانی زوق دیوں کاسٹ کر لینا او شہر اے دے تو ہی میں آغاز کر لینا پنجابی دا شاعروں نے اپنے لفظہ مجھے نو بیان کیتا جے توڑا زوق شامل حال ہو شامل ہوئے تھے میں سنا دیا ذرا آو مسلمان بھائی یہ تو جو نہ سنیا جے سار نے کلم اٹھایا انہیں آگیا وہ یہ آسکانو کی پسنیا سی دیا نیا عرب شریف تو صدقے جایے جدہ دل جنی محبت عرب پاک عرب شریف دی انہیں محبت الہار کر گیا کھدنا عرب شریف تو صدقے جایے عرب شریف تو صدقے جایے جتے پکریاں یار جگا آیاں قدم قدمتے میں بوسے دیوان جتے پکریاں یار نیلا آیاں ایک بھائی فیرہ کھدنا عرب شریف تو صدقے جایے عرب شریف تو صدقے جایے صدقے جایے جایے صدقے جایے صدقے جایے یار صدقے جایے صدقے جایے سمجھ کے بولو فرمزا آئے گا یار صدقے جا جا کر رہشت نہ بولو عرب شریف پتہ نہیں کنے مون جو جملہ بکلنا ہے تو ہنے مور لگ جانی ہے بلاوہ آ جانا ہے کوئی دیرہ نہیں کرنے کوئی نہیں جے اے ہنے دلو ہو کے دلدہ درمازہ کھول تو پکار کے خدا دی قسمیں ہو سکتا ہے یا مدینہ بلاوہ آ جانا ہے یا مدینہ والے میں آپ بھی آ جانا ہے کوئی گال لیجے آ کھدرا عرب شریف تو صدقے جا یہ نوجوانوں ہاتھ کھڑا کر کے آ کھدرا عرب شریف تو صدقے صدقے جا یہ جا یہ جا یہ جا یہ جا یہ جا یہ صدقے جا یہ صدقے جا یہ آپ جا یہ جا یہ آیا قدم قدم دے میں بوسے دے وا جتے دلیاں یارے بہر حرازیدہ نگرامی بات دورا نکل رہے عزے کرنا پیا لوگو ساریاں ساراں تو آلا او گلیاں ساریاں گلیاں تو آلا او بزار آلا او گلیاں یالا او مسجد آلا ہے او ممبر آلا ہے او محراب آلا ہے لوگو انہوں سوچ کے بولیاں دے اے شہر آلا ہے نسبت زہری ہے خونی نسبت نہیں زہری نسبت ہے ممبر آلا ہے زہری نسبت ہے بزار آلا نے زہری نسبت ہے او لوگو جنہوں زہری نسبت ملے جائے او آلا ہے اے حسین دی نسبت خونی ہے مولا حسین میرے نبیدہ خونے مولا حسین میرے نبیدہ خونے مجڑا میرے نبیدہ خونے دے ہوں مسلمان بھائیوں اوہ کنا اللہ ہوئے گا اے سوا سے سی مولا حسین دا مالے نیا دے ہوئی کمی آبا حسین تیرے قربان تُو نے دیو بچایا یہ نہیں محبت نہ کرو تے ہاتھ چوکے آنکھوں پتا چل جائے ہائے حسین کنوالا ہو رہے ہنواری محمدیہ جے بیٹھا حضور دا ہر دیوانہ ادا کی دائے وہاں حسین تیرے قربان تُو نے دیو بچایا ہے واہ حسین تُو نے دیو بچایا محمدیہ جے بچایا تُو نے دیو بچایا اے محمدیہ جے بچایا اے محمدیہ جے بچایا ہے ہنواری محمدیہ جے بچایا تیرے قربان تے ہیسے بچایا تیرے قربان جو آن دیا مانو فیرا خودرا واہ حسین تیرے قربا تُو نے دین بچایا ہے اسلام کی گستی کو تُو نے بار لگایا ہے امت نو بساں چھڑیا امت نو بساں چھڑیا امت دے امیرانے اسلام بچاں چھڑیا زینب دے امیرانے واہ حسین تیرے قربا تُو نے دین بچایا کمیں دین بچایا ہے چھیاں مہنے آدھا ننہ جا علی اصغر دے کے دین بچایا اٹھارہ سالہ چڑھ دی جوانی جوان علی اکبر پتر دے کے دین بچایا جایا 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 اگر تفی licence غور کرو گے نا تے مولا حسین قرآن دی عملی تفسیر بن کے وہ کھایا ہے اکی تفصیل جڑی میں کرنا علماء کردینے علماء سنا کے چلے جاندینے تسیل سن کے چلے جاندے ہو ایوے سنن سنان دیا تک اکی عمل کر کے دکھانا پریکٹیکل کر کے دکھانا آقا حسین دی ذات اینی آلی ذات آپ نے قرآن دی تفصیل عملی کر کے دکھائی ہے عملی جامعہ پہنا کے دکھایا ہے دیکھو نا قرآن اندہ ہے بے شکو لوگ جنہاں نے کہا ساڑھا رب اللہ سمستقام اس گلدتے قائم ہو گئے ڈٹ گئے استقامت پکڑی ڈٹ گئے پکی ہو گئے کہ ساڑھا رب اللہ انہیں پکی ہوئے انہیں پکی ہوئے کہ انہیں تھی مشکلات دی پہاڑ گرائے گئے مگر وہ ڈولے نہیں کیوں بس کہہ دیتا ہے رب اللہ ساڑھا رب اللہ سمستقام قائم ہو گئے ایسے قائم ہوئے ایسے ڈٹ گئے یہ میں مولا حسین نے ڈٹ کے بخواہ آیا ہے پھر کی ہوں دا ہے اللہ فرمان دا ہے تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ انہیں میرے فرشتیاں دا نزول ہوں دا ہے انہیں فرشتے ہوں دے فرشتے ہوں دے اللہ تخافو وَلَا تَحْزَنُوا کوئی خوف نہ کہو کوئی خام نہ کرے آجے اے ہی وجہ سے حسین ابن علی ڈھولے نہیں حسین ابن علی ڈھولے نہیں درے نہیں کبرائے نہیں حالانکہ کہنا سوکھا ہے بندہ جنا مرضی پکا پیڑا ہوئے جدہوں اپنی جانتے یا اپنی اولاد یا اپنے کارتے یا اپنی ذات گل ہوتی ہے نا بڑے بڑے بندے ڈھول جانتے ہیں بڑے بندے ڈھول جانتے ہیں بڑے بڑے اللہ نہ کرے کیسے تے مشکل آجائے نا اس بندے نے پوچھو وہ کہنے داتے ہیں اسے بھی کہنے ہیں سبر کرو سبر کرو سبر کرو کبراؤنا ڈھولونا سبر کر کے دکھاؤ اللہ سبر کرو آلے دے نہ آلے مگر خدا دی کہنے ہی شوکھا جائے جس تا نہ لگے سوئی ہو جانے جدہوں اوڈے تے بیٹ دی ہے نا اوڈ جانتا ہے کہ اوڈے تے کی گزر رہی ہے کی بیٹ رہی ہے جدہوں تے مشکل ہوندی ہے کہنا آسان ہے مگر مشکل چو گزرنا اور اوڈے تے سبر کر کے دکھانا اے بڑا اوکھا کام میں کوئی بندہ بھی جنڈہ مرضی طاقتوار ہوئے وہ ڈاما ڈھول ہو جانتا ہے قدم لڑکھڑا جانتے ہیں کبر آ جانتا ہے پریسان ہو جانتا ہے اکھا چوانسو آ جانتے ہیں روندہ ہے زبان کھل دیئے گلے شکوے سب کچھ آ جانتا ہے لیکن مولا حشین ایک ایسے سخی گزرے نے جنہ دی پائے سبازوں لگزش تک نہیں آئی ایک ورہی نہیں آکیا ہائے میرا علی ازگر ٹر گیا ہائے میرا جوان علی اکبر ٹر گیا ہائے میرے پتی جے چلے گئے ہائے میرے پانجے چلے گئے ہائے نہیں آکیا بلکہ ہر حال میں چیئے ہی آکیا ہے اللہ جے تمہیں راضی ہیں تو میں تیرے تے راضی ہوں اللہ بس تو راضی ہو جا اللہ تے راضی رہنوالے فرشتے کہہ دینے اللہ تخاف و لا تحضانو کوئی خوف نہ کھا غم نہ کھا اور اگے فرمایا وَعَبِ شِرُو بِالْجَنَّةِ اِن وَاسْتِتِ بَشَارْتَا نَنِ جَنَّةِ ان توجو کریا جی اِذِ مِسْتَاق ٹھہرے نے مولا حسین بنی علی کیا میدانِ کربلا سے کہہ کر ڈٹ گئے ایسے ڈٹ گئے ایسے ڈٹ گئے اللہ اکبر کہ قرآن دی تفصیل عملی بند کے نظر آ رہے ہیں ایڑی چھوٹی دا زور لایا ہونا کوفیاں نے سات موہرم نے پانی بند کر دیتا تینے دن پانی بند رہیا ایوی چھوٹی گل نہیں سی ایوی امتحان سی ممولی گل نہیں سی بچے ہیں دا قربان ہونا ایوی ممولی گل نہیں سی آج کسی دا بچہ بیمار ہو جیتے باپ تڑپ ہو جاندہ ہے ماں تڑپ ہو جاندی ہے باپ دی جانتے بن جاندی ہے او جیدہ بیمار نہیں جیدہ بچہ خون دی نال جیدہ لا شاہ اللہ تے پتر نظر آ رہے ہیں دے امام نے حتھان تے چکیا ہویا ہے مگر قدم لڑکھڑائے نہیں ڈولے نہیں کبرائے نہیں ایوی قرآن دی عملی تفصیل اِنَّ اللَّهَ مَا شَابِرِينَ ایدہ فلسفہ سمجھنا ہوئے تھے واقعہ کربلا کھانگے لائے یا کرو بات دور نہ نکل جائے گا امام عالی مقام دے پتی جے میدان کربلا کربان ہوئے پانچے کربان ہوئے بھائی کربان ہوئے غلام کربان ہوگئے سب واری واری کربان ہو رہے ہیں ایک میرے امام دا بھائی جیدہ نائے غازی عباس علمدار سننا چاہ رہے ہو عبدی صادق غازی عباس علمدار سننا چاہ رہے ہو موسیقا 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 او غازی عباس علمدار جدتِ وفاوہ میں ناز کرتی جنہوں زمانہ آج بھی با وفا کہہ کے پوکار دائے ہاں با وفا اگر ہے تے غازی عباس علمدارے باوفا جنہوں کیا کہ بکا رہے جاندہ ہیں او غازی عباس علمدار میدانِ کربلاج جنگ جاری ہو ساری ہے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے امام شہزادی اپنے چاچو حضرت غازی عباس علمدار نے بکھیا اچھے ایک گل ہور سن لو غازی عباس علمدار دے بارے مورخین نے لکھیا آپ اتنے قد آور سن اتنے قد آور سن دراز قد سن کہ عربی و نسل گھوڑا اونا دے قد زیادہ ہوتے عربی و نسل گھوڑے دے جدو غازی عباس علمدار بیٹھتے سن تے آپ دے قدم زمین دے نہ لگ دے سن اِنہ قد اللہ نے دے تعصیف اور جسامت اتنی باروں اور اتنی قد و قامت اور جسامت اللہ میں نوازیہ سن آپ دا اتنا وزن سی قادوی بڑا سی اور جسامت آپ عربی و نسل گھوڑے تے بیٹھتے سن تے گھوڑا لف لف جاندہ سی عربی گھوڑا اتنی بڑی شخصیت اتنی بڑی جسامت مالک حضرت شکینہ و دنیا نے بار بار اپنے ویرنو سینے دنال لایا ہویا ہے کدھی پیشانی چوب دنیا نے کدھی اپنی زبان حضرت علی اشگرد مو جو ڈال دنیا نے مگر زبان بھی خوشک ہو چکی ہے یارو خدا دی کس میں ظلم نہیں ہویا ظلم دی انتہا ہوئی ہے مہدانِ گھر براج لوگ کا انہوں سمجھ ہی نہیں آئی اجڑا آج ویکنڈ ہے پھر دا نا نہیں یزید امیر المومنین اور میں وہ خانہ کتابہ لکھیاں جا چکے ہیں امیر المومنین حضرت سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ لہو اے لفظ لکھے حیات سیدنا یزید رضی اللہ تعالیٰ لہو وہ انہوں نے یزید حق تیسی یزید سچا امیر المومنین حسین تے مادل اقتدار باستے نکلے سا حسین ابن علی تے کرسی باستے آئے سا میں کہا شرم کر ہی آ کر کنہ شہزاد ہیں ان کے بارے تو اے لفظ استعمال کر رہے ہیں تو جو کرنا در آ تو جو ہے میرے بھائی حسین ابن علی آپ تے ظلم نہیں ہویا ظلمی انتہا ہوئیے ظلم دے پہاڑ گرائے گئے ظلم دے کوئی انہا ظلم تھوڑا ہے گرمی دی شدت ہوئے ریتلا میدان ہوئے جتے گرمی دی شدت بھی بڑھ جاندی ہے تے پھر تین دن تو پانی مسلسل پاندھ کیتا جائے پانی دائے کو گھوٹ بھی میسر نہ ہوئے تے چھوٹے چھوٹے بچے ہون بالخصوص حضرت علی اصغر جنہ دی عمر ہی چھے ماہ دی ہوئے عمر تے دیکھو کیلئے کیا انہوں ظلم نہیں سمجھ دے ہو لوگ کیا انہوں نے علی اصغر دا ترپنا نظر نہیں ہوندہ اگر یزید حق دیسی تے پھر علی اصغر انہوں کی آنکھو میرا سوال ہے اگر یزید حق دیسی پھر انہوں نے علی اصغر رکیڑے کھاتے لے کے جائیں گا میرے امام دے جوان علی اکبر شہزاد انہوں اٹھارہ سالہ چڑھ دے جوانی جنہیں جان جانے ہاں فریض سپرد کی تھی ہے اس علی اکبر دے بارے ترکی خیالے حضرت دے کاسر دے بارے کی خیالے او جنہ جوانیاں دین تو وارشڑیاں نے دین واسد واریاں نے ایک لمبی چوڑی واسے لیکن شرمانی چاہی دیو نہ لوگاں ظلم نہیں ظلم دی انتہا ہوئی ہے غازی عباس علمدار سیدہ سکینہ نے وکیا ویر نسینہ نہ لائے پیار کر رہی جانے زبان بھی خوشک ہو چکی ہے تالو دنال زبان لگ چکی ہے حضرت علی اصغر دی آواز نکل دے پند ہو جاندہ ہے اس کفیتنو وکیاں پھر پہنا کلو کمیں بردار سنتا ہے انہوں کہانی عام سمجھ کے نہ سنے آجے پوری عقیدت احترام نہ سنے آجے ایک بہن دا جڑا اپنے ویر نا پیار ہوندہ ہے وہ تسی سارے جاندے بہن کلو برداست نہیں ہوندہ انہوں سیدہ سکینہ دیا کھان نام ہو گئیاں علی اصغر نجدو وکیاں نا ایس کفیت اندر اس حالت اندر حضرت سکینہ تڑپ گئیاں تڑپ کے نہ چل دی نال او خیمے دا پردہ ہٹایا کہ میں دیکھا اپنے ابو نو آواز دیاں یا چاچنوں یا کسنوں اپنے قریبینوں آواز دیاں سامنے حضرت غازی عباس علم دار دا چیرہ نظر آیا سیدہ سکینہ پردہ ہٹا کے نہ اپنے چاچنوں آواز دیتی اے چاچو جان حضرت غازی عباس نے پلٹ کے پیچھے بکیا ننی سکینہ آواز دے رہی ہے سیدہ سکینہ آواز دے رہی ہے غازی عباس علم دار جلدی نال سواری تو ترے خیمے اچائے اے سکینہ کی بات ہے حضرت سکینہ نے ننہ لال حضرت علی اسگر نے اٹھایا اپنے ویر نو سینہ نا لائے چوب دیاں نے اکھا نامنے بٹیا کیوں رو رہے ہو اکھا چاچو جان اپنی پیاستے برداستے اپنی پوکتے برداستے مگر میرے ننے ویر والے دیکھو اے دا تڑپنا میرے کلو برداست نہیں ہو رہی ہے اے دا رونا میرے کلو برداست نہیں ہو رہی ہے اپنا سب کچھ برداستے لیکن میرے اس شہزادے والے کھو چاچو جان جاؤ تھوڑا جا پانی لے کے آو میرے اس شہزادے تھوڑا جا پانی مل جائے دی زندگی دا سوال ہے اس سیدہ سکینہ کہہ رہی ہے اندھرا توجہنا گا سننا غازی عباس علمدار کہنے گے مشکیزہ پکڑیا کہنے گے سکینہ تھی کہ میں جانا کوشش کرنا اگر پانی مل گیا سیدہ سکینہ نے دامن پکڑ لیا چاچو نہیں کوشش نہیں آج میرے نا وعدہ کرنا پہے گا آج میرے نا وعدہ کرنا پہے گا غازی عباس علمدار کہنے گے سکینہ وعدہ نہیں حالات ایسے نہیں آکھیں نہیں چاچو آج میرے نا وعدہ کرنا ہے سیدہ سکینہ جو جذبات سن جذبات بھی کہہ رہی ہیں چاچو آج میرے نا وعدہ کرنا پہے گا حضرت غازی عباس فر اگئی با مفاسن آئے 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 اچھی بولو ذرا سبحان اللہ آ مسلمان بھائیوں تو جناس سنیا جا غازی عباس علمدار نے فرمایا ٹھیک ہے اے بیٹی آ سکینہ میں ترنا وعدہ کرنا میں ترنا وعدہ کرنا میں جانا حضرات کیوں یا جناب غازی عباس نے پانی والا مشکیدہ پکڑیاں لے کے سواری تے سوار ہوئے نے رادی عباس علمدار جدو خیمیاں جو نکل کے سواری تے سوار ہو کے آن کے کوفیاں لو للکا رہیاں کوفیاں دے پیرہ دھلو زمین نکل گئی ایک بھگدر جہی مچ گئی ہے کوفی پیساں ہٹنا شنو گئے نے کیوں کون آ رہے ہیں راضی عباس آ رہے ہیں راضی عباس آ رہے ہیں جسامت میں تو اڑے سمڑے رکھ دیتی ہے مسلمان بھائیوں کیسے کوفی دی جررت نہیں غاضی عباس دے متیں مقابل آ جائیں سارے کوفی لرز گئے نے جسام لرزہ پر دھام ہو گئے نے کب کبھی تاری ہو گئی سارے کوفی پیساں ہو گئے نے غاضی عباس علمدار نے للکا رہیا مسلمان بھائیوں فرقیوں یا کوئی اگے نہیں بڑھیا اتاکہ غاضی عباس نے نہر فرادہ رکی تائیں جنہیں نہر فرادہ پیردار مکرسن انہیں پیرہ چھوڑیاں دوڑ کے کبھا پچ میدان بچ چلے گئے نے غاضی عباس نے مکیا نہر فرادہ کنارہ خالی ہو گیا غاضی نے جلدی نال سواری نے اگاں دڑھایا دڑھا کے فرمایا سواری ہے جل جلدی نہر فرادہ رکر نہ سکینہ نہ بادہ کیتا ہو یہ مسلمان بھائیوں اور غاضی عباس علمدار نہر فرادہ پہنچے نے آپ نے سواری تو تھلے اترے نے جلدی نال پانی دا مشکی دا پھریا پانی دا مشکی دا پھر کے غاضی عباس سواری تے سواروں لگے نے خیال آیا عباس انہا پینڈا کر کے بھی ہائے ہیں انہر فرادہ پیرا بھی کوئی نہیں یہ آیا ہے تو تے پانی پی لے عباس جے تو پہنچ گیا تو تے پانی پی لے جناب غاضی عباس نے انہر جلدی نال مشکی دا رکھیا چلوں پھریا پانی دا اگر آج میں پانی ہوٹا دے کریم لے کے آئے نے تے کیوں یا علی اسگر نہ تلپنا شمنے آگئے ہو سکینہ نہ کیتا ہویا وعدہ یاد آگئے ہو خیال آیا ہو میرے آقا حسین لے پانی نی پیتا ہو سارے پانی نہ پیاس نہ تڑ پرینے عباس اے کی تے بے وفائی نہیں ہو جائے میں ہوں نہ تو پہلے پانی کی میں پی سکنا زمانہ میں نو بے وفائی نہیں آکھے یہ نوے ہوئے قیامت والے دن میری امی امی مل بنہین میں نو پسل گئے میں تے نوے سبب سکھایا جی پترہ اپنا تارفے نہیں کرانا میں حسین ابن علیدہ بھائیاں بلکہ یہ کہنے میں حسین ابن علیدہ نوکراں مانے تے اے کچھ سکھایاں یہ نوے میاں کا حسین تو پانی پیر وچے پیل کر جاماں تے اے ہی میرا گرفتہ سبب نہ بن جائے غازیاں پا آسنے چلو پھڑیاں پھر سٹ دیتاں پھر مسکیزہ پکڑیاں کندے تے لڑکایاں سواری تے سوار ہوگے تے خیال آیا ہو جلس سواری ہے میں پانی نہیں پیتاں تو تے پانی پیلے تو بھی تے ندن دی پیاسی ہے اے لوگوں انہیں سواریاں دیاں وفاداریاں بھی توہی صد کے جاماں سواری نوک فرمایا اے سواری پانی پیلے حضرات محرک نے یہ بات لکھی ہے غازیاں پا آسنے مدار دی سواری جدو آپ نے حکم فرمایا اے سواری نے بھی پانی نہیں پیتاں حالکہ مو پانی دکریل کیتاں غازی نے اے سواری اللہ پانی پیلے مگر سواری نے پانی نہیں پیتاں پھر غازی نے پانی دکریل کیتاں لیکن سواری نے پانی نہیں پیتاں سواری بھی کین دن در آرئیے آقا ہو میں پانی کی میں پی سکنیاں آقا حسین پیاسی نے اے تین دن دے تریاں سید اے سید اے سبدیاں خسک زبانہ پھر بھی بد بد جاناں جتیاں او ناں غازیاں شیر جواناں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے جسے گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے مسلمان بھائیوں ہندرہ اگلی داستان سنیا جائے پانی والا مشکیزہ کندے تا لٹکایا سواری تے سوار ہو گئے نے اللہ دا شکرہ دا کیتا مل عوازیں دینے سکینہ تیرا چاچو ہارے آئے تیرا نہ کیتا ہویا بادا نبھا رہے آئے پانی والا مشکیزہ لے کے سواری تا رو خیمیاں بھر موڑیا جدو خیمیاں بھر چلنا شروعے رے ابن سانچ چلائے اٹھیا اوے لشکر والے ہو یاد رکھنا اگر ایک کترہ بھی پانی دا پہنچ گئے ہو تے سارا لشکر دا خاتمہ ہو جائے گا سارے لشکر دا کم تمام ہو جائے گا جلدی کرو تے پانی خیمیاں تک نہ جانے پائے اندرہ بس فیکی ہویا جب نے سانچا للکار ناسی کوفی جلدی نہ فر قدماتے کھڑے ہو گئے نے جلدی دنال سارا لشکر تیرا دے نسانے کھچ لے جدہ کل تلوہارے انہیں تلوہار لئے رازی آباز سنو گیرہ ڈالنا شروع ہو گئے مسلمان بھائیوں میرے بزرگوں میرے دوست میرے بھائیوں نوجوانوں ذرا دلاتے آتھرہ کے گن سنیا دیں رازی آباز سلم دہارنوں گیرہ پانا شروع ہو گئے نے اتنا کے گھیرے وچی آگے رازی آباز نے سمڑے تلوہارا لہرہاریاں نے سجے کھتے تلوہارا لہرہاریاں نے رازی آباز ڈولے نہیں رازی آباز کھو رہے نہیں اپنی جان دی تے پرواہ ہے ہی کوئی نہیں اپنی جان دی تے فکر ہے ہی کوئی نہیں رازی او سوہلے ہوئی دور خلک دیں بار بار مسکیزیں تے ہاتھ رکھ دیں تیر آرے نہیں کوئی مبادہ تیر آڑ کے ایس مسکیزیں نو نہ لگ جائیں واہ غازی تیریاں وفاواتوں صدقے جاواں حتیٰ کہ تیر جسم چھوی لگے رہے ہیں لیکن غازی نو اپنے جسم دی پرواہ نہیں مشکیزیں دی حفاظت کر دیں کدھی سجا ہاتھ کدھی خبا ہاتھ ایس مسکیزیں تے آر کے تیر نہ لگ جائیں اے پانی والا مشکیزاؤں اگر تیر لگیا پانی ضائع ہو جائے گا میں سکینہ نل کی تابہ دانے بھانائیں مسلمان بھائیوں ہر چاند کو سسکی تھی ہے مشکیزہ محفوظ روے لیکن ایک لئی گھیرا تنگ ہو چکی آئے تلوانا لے کے کفی بلکل قریب آ چکے رہے ہیں اے کلا شیر علیدہ ہو دسمن کھپے سجے لیکن مسلمان بھائیوں غازی عباس سلمدار کی کر رہے ہیں ساری توجہ دا مرکہ دسو پانی والا مشکیزہ بڑھیا ہوئے ہیں اے درکیوں یہاں ایک کوفیہ گاں پھڑی آئے ہیں ایسا وار کیتاں جس سکندے تے پانی والا مشکیزہ ہیں اوہ سکندے تے وار کیتاں غازی نے جلدی لال ایسا ہاتھ بھی تلوار سی تلوار سوٹھ دیتی ہے اینی سوچیا میں مقابلہ کرانگا تلوار سوٹھ دیتی ہے آنکھیاں کوئی گل نہیں پس پانی والا مشکیزہ بچنا چاہیے ہیں اے لوگوں جو را خورنا گل سنے جا دے آؤ حال میں تخیلات اندر میں میدان کربلہ لے جانا چاہنا جب وہ نقصہ کھانگے لے ہاؤں گے پھر جنو میری گل بھی سمجھ آئے گی تلوار غازی نے حالہ کے اتفاق تلوار کر دی ہے جان تلوار اسوے لے بچان دی ہے لیکن غازی نے تلوار سوٹھ دیتی ہے تلوار سوٹھنا کوئی چھوٹا ہے عمل نشی ہتھیار سوٹھ دیتے نے غازی نے جلدی نال پانی والا مشکیزہ پکڑے آؤ پکڑ کے جلدی نال دوسرے کھن دیتے لٹکا لے ہو کوئی باز نہیں میرا بازو گیا ہے تو کوئی گل نہیں ہون بھی موقع ملے غازی نے دوسرے کھن دیتے مشکیزہ لٹکا یا سواری نوہ با دیتی سواری ہے چل نکل جلدی کر کوسش کر مگر سواری جدہ روک کر دیئے سامنے کوفیان کے سواری نوہ روک دینے نگیاں تلواراں لہراری آنے انہیں تلواراں دے نرخے دندر انہیں تلواراں دے جھرمت دندر علی دانلال کھلوتا ہوئے حضرات کیوں یا انہیں گے در جنابیں ایک لئین کا بڑیا غازی ہیں با سلم دار دیں دوسرے بازو تیوار کیتو جدو غازی آباس نے لکھیا بازو الہ دانی ہویا بلکہ بازو لٹکیا غازی نے جلدی نائے مسعود کیتو مشکیزہ گھرن والے اپنا مو پھیرے آو پانی والا مشکیزہ پکڑے آو او یارو بیکھو وفا کنو آنگے نے وفا کس سیندہ نہ آئے ہیں غازی نوں اپنی جان دی پرواہ نہیں اپنے دندہ دے نال پانی والا مشکیزہ پکڑے آو حضرات کیوں یا پھر خیال کر دے لے کسی طریقے نال میں خیمیاں تک پہن جاؤں سکینہ نال کی تاوازہ پورا ہو جائے لیکن کیوں یا مگر تقدیر کہہ رہی ہے غازی اے پانی خیمیاں تک نہیں جانا حضرات ظلم بھی تلوار اٹھیے بلکہ سہید ہو جو پہلے نکلے ہی نگاں بڑھے آئے انہیں ستہ تیر دا نشان کچی آو غازی کو لھوڑ دے ہاتھ بھی کوئی نہیں جنتی انو روک سکے دا مبادہ تیر آئے غازی اے پاس دے مشکیزیں جندر لگیو مشکیز آو سارا پانی پیہ نکلے مرخ لکھ دے جدو غازی را بازو کلم ہوئے غازی دیاں یک کھانا منی ہوئے دوسرا بازو کلم ہوئے غازی دیاں یک کھانا منی ہوئے تیر جسر چلگینے غازی دیاں یک کھانا منی ہوئے جدو پانی والا مشکیزوں جدو پانی سارا نکلے آو غازی دیاں یک کھانا ہو گیا غازی روئے رو کے خیفے اول مو کر کے آن دینے یہ سکینہ میں نو معاف کر لو سکینہ میں کی تاب آدھا نہیں نبا سکتا اے شاہ لا کوئی مسافر نہ تھی وے گاڑک جناتی بارے غازی اببہ صلی اللہ علیہ وسلم بلاخر کی ہویا اتنے زخم آئے اتنے زخم آئے تاب نہ لیا سکے چکرا کے سواری تو زمین تے تشریف لے کے آگے پھر اے لفظ موچو نکلینے آقا حسین بچائیو آقا حسین قریب آئے غازی اببہ زمین تے آ چکے نے خون اللہ شاہ لطپت ہو چکے ہیں آقا حسین قریب آئے غازی اببہ سر پکڑیا چہرے تو خون صاف کی تا اکھان تے بھی خون آ چکے ہیں خون صاف کر کے اکھان کھولیاں غازی اببہ سلمدار نے بس موت دی کشم کشچ نے ساما دی مالہ ٹوٹن والی ہے آقا حسین آواز دیتی فرمایا او میرے وفادار ویرہ او میرے وفادار بھائی بس اینے لفظ بولے غازی دی اکھان نہ منے آقا حسین آج تسی میں نے بھائی کہہ رہے ہو میں نے سکون ہو گیا ہے میری ماں نے میں نے ساری زندگیہ یہ سکھایا سی ابباس اپنا تعرف یہ نہیں کرانا بلکہ یہی تعرف قرآن ہے کہ میں آقا حسین دا نوکہ رہا ہوں آقا حسین میں نے اپنی نوکریج قبول فرماؤ دم آخر بھی ہے لفظ بور رہنے آقا حسین میرے تے راضی ہو آقا حسین میرے تے راضی ہو اگر کوئی غلطی کتائی ہوئی ہوئی ہوئے میں نے معاف کرنا کوئی بولیا چالیا کوئی سستی کوئی کمی ہوئی ہوئی ہوئے آقا حسین میں نے معاف کرنا آقا حسین یا کھم بھی نام ہوئیا سینن اللہ کے چوم کے پیشانی نبوسہ دیکھے فرمان لگے اے عباس حسین ابن علی تیرے تے راضی ہے واہ غازی تیریاں وفاما تو صد کے جاوے آقا حسین نے جملہ بولیا اے غازی عباس تیریاں وفاما تو حسین صد کے جاوے بالاخر غازی عباس اپنی جان جانے آفرید سپرد کی تھی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ہِلِهِ رَاجِعُونَ حضرات ایک ایک شہادت